لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے نالج میں ہے کہ ڈیفرنٹ گروپس میں سیف صاحب کی زمانت کے حوالے سے جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اس کے اوپر تجزیہ پیش کیے جا رہے ہیں اور اپنی اپنی گفتگو کی جا رہی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب جہاں کوئی بھی شخص اگر بات کرے گا تو پھر سوال مجھے ہی کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس پر روشنی ڈالیں میرا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہے میں نے ہمیشہ تصویر کا ہر رخ دکھانے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے ہے اگر ہم دس تاریخ کی ڈیٹ پہ آ جائیں چلے جائے دس تاریخ کا جو میں نے اپ ڈیٹ دیا اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے گا دس تاریخ کو گروپ میں جو میسیجز میں نے کیے اس کو بھی آپ غور سے سن لیجئے گا اور اس کے بعد آن ورڈ اب تک جب جب میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے سی بھائی کی زمانت کے حوالے سے کیا کہا یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں کوئی بھی چیز ڈیلیٹڈ نہیں ہے ہر چیز موجود ہے فرسٹ اف آل تو میں اس چیز کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے نہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا نہ میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا اس کی وجہ کہ ابھی تک ہائی کوٹ کی طرف سے ہماری لیگل ٹیم کو انٹی میٹ نہیں کیا گیا کہ جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ اکتیس مارچ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے ڈیٹ ایڈ جرن ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ نہیں تھا لیگل ٹیم کو ابھی تک اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے نہ ان کو انٹی میٹ کیا گیا ہے وہ سکتا ہے شاید کال انٹی میٹ کر دیا جائے اور نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ خبر درست ہے نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ خبر غلط ہے سب اس بات پر غور کیجئے گا کہ دس تاریخ کو میری اپ ڈیٹ سے پہلے کیا پاکستان کے ٹاپ جو میڈیا چینلز ہیں ٹی وی جو ہیں کیا انہوں نے یہ نیوز بریک کی یا نہیں کی کہ فیصلہ محفوظ اس کے بعد ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جی فیصلہ محفوظ اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ فیصلہ محفوظ جب جب جس جس نے بھی رابطہ کیا ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ سبدار صاحب اور بیشمار اور احباب جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہائی کورٹ جاتے رہے ایون کے لیگل ٹیم کے ایک اسسسٹنٹ ہے وہ بھی جاتے رہے لیکن ایک ہی خبر ہمیں ملی اور یوں کہ میں نے اپ ڈیٹ کی کیونکہ اس دوران بڑی بڑی چھوڑی گئی کہ جی اتنے کروڑ میں یہ زمانت ہو چکی ہے فیصلہ لکھا جا چکا ہے فیصلہ یہ ہو گیا فیصلہ وہ ہو گیا میں نے بار بار اس چیز کی تردید کی کہ فیصلہ نہیں لکھا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احباب یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور اتنے کروڑ کا ہو گیا ہے تو وہ ساری باتیں کہاں ہیں کیا پھر اگر یہ خبر درست ہے کہ ڈیٹ ایڈجرن ہو گئی ہے تو پھر وہ ساری باتیں کدھر گئی کہ جی اتنے میں ہو گیا ہے زرائے نے اندرونی زرائے نے ہمیں یہ ساری خبریں بھی دے دی ہیں یہ ساری چیزیں کنفام ہیں تو پھر وہ سورسز کیا تھے اگر یہ خبر درست ہے اینی ہاؤ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس خبر میں صداقت ہو سکتی ہے اگر دس تاریخ کے بعد کی میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو اگر آپ غور سے سنیں تو میں نے اس میں ایک گزارش کی تھی کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی آج بھی بھرپور کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے سیف و رمان خان نیازی کی زمانت ریجیکٹ ہو جائے اور وہ جیل میں رہے تو اگر ایسا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ فیصلہ محفوظ اور کیا نام اس کا پھر اس میں ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دینا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار میں نے کیا تھا ان میں صداقت ہے لیکن ٹیکنیکلی لیگلی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ میری پریویس ویڈیوز کو بھی اگر رگارڈنگ بیل اگر دیکھے تو اس میں ججز کے ریمارس کیا تھے میں نے بار بار وضاحت کی کہ ججز نے یہ کہا اچھا دیکھتے ہیں ججز نے کوئی ٹائم نہیں دیا کہ اتنے بجے ہم فیصلہ سنا رہے ہیں ججز نے کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ فلان ڈیٹ کو ہم فیصلہ آناؤنس کریں گے انہوں سے بھی یہ کہا تھا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کا مطلب کوئی بھی نکل سکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ دعا کیجئے گا جو آرگومنٹس وہاں پہ ہوئے وہ بڑے زبردست تھے ان کو دیکھتے ہوئے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن تجربہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوٹ کے اندر سم ٹائم ریمارس جس کے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ ٹوٹی ڈیفرنڈ بھی ہوا کرتا ہے یہ چیزیں بھی میں وضاحت کر چکا ہوں گروپوں کے اندر اپنے یوٹیوب کے اوپر اب گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا ہے اور چونکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جب یہ کہا گیا کہ جی فیصلہ محفوظ تو وہ سوالیہ نشان یہ تھا کہ چونکہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ سے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو سی او تھے آدم امین چودری صاحب ان کے ساتھ فیصل صاحب تھے ان کی زمانت کنفرم ہو چکی ہے and the most important thing is کہ سی او صاحب کے ساتھ جو کو ایکیوز تھے سوہیل ان کی بھی زمانت منظور ہو چکی ہے pending میں نہیں ہے منظور ہو چکی ہے گو کہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں in process ہے ان کا ہو سکتا ہے کہ اس کل یا اسی ویک کے اندر جو ہے coming week میں انشاءاللہ وہ بچہ باہر آ جائے گا اب غور طلب جو ایک سوالیہ نشان تھا نا وہ یہ تھا کہ چونکہ کوٹ ایک ہے ہائی کوٹ ایک ہے آدم امین چودری صاحب کے فیصلے میں ججز نے پورا ریکارڈ منگوایا تھا کہ آپ کے پاس verified number of complainant شکایت کنندگان کتنے ہیں یہاں پر صرف اتنا پوچھا گیا کہ کتنے ہیں تو انہوں نے کہا جی 169 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا کوئی اماؤنٹ بتایا گیا کہ ان کا کلیم بنتا کتنے کا ہے سولہ عرب روپیکہ تو ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ یہ ملبہ ہے لیکن جو verified number of complainants ہے وہ 169 ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں تھا اگر یہ date extend ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سیم پیٹرن کہ جی آپ ہمیں exact amount بتائیں کیا ہے اور number of complainants کتنے ہیں اس میں سے verified کتنے ہیں complete data لینے کے بعد پھر obviously honorable judge صاحبان یقیناً مزید clear ہوں گے اور بہتر position میں ہوں گے فیصلہ لکھنے میں لیکن میں بات وہی کروں گا کہ آج بھی بہت ساری طاقتیں متحرک ہیں کہ ساری صاحب کو اندر رہنا چاہیے ہے اور ان کے جو لے پالک ہیں جنہوں نے خود پہلے یہ خوش خبریاں دی کہ جناب فیصلہ محفوظ ہے اب وہ بڑھ چڑھ کے اس چیز کو discuss بھی کر رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ڈیٹ خاندانوں کا مستقبل ہے اور میرا ایک کامل یقین ہے کہ رب صرف وہ کرے گا جو ان پانچ سال پانچ لاکھ خاندانوں کے حق میں بہتر ہوگا اگر سیفر ایمان خان نیازی کی نیت ٹھیک ہے پانچ لاکھ خاندانوں کے ساتھ مخلص ہے میری آخری ملاقات میں ان کے جو بھی شخص کا ایک ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے اگر اس شخص کی نیت درست ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ اس کو سرخ رو کرے گا اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو دلوں کا حال رب طلب بہتر جانتا اور وہ بہترین منصف ہے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے اس لئے ہمیں قبل از وقت ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہئے پہیز کرنا چاہئے اور سیفر رمان خان نیزی نے کسی جگہ پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جی میں ذمہ دار نہیں ہوں یا میں کچھ ایسا نہیں ہوں ہاں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی سٹیج پہ اگر اس شخص نے یہ کہا تو میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں آپ سب کو پتا ہے سیف بھائی کو پتا ہے ہر شخص کو پتا ہے کہ اگر سیف بھائی نے ان پانچ لاکھ لوگوں کو یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں جتنے سنسیر ٹاپ لیڈرز ہیں ان کے بہاپ پہ یہ بات کر رہا ہوں اس لیے خدا رہا خدا رہا جو گمراہ کرنے والے اناثر ہیں دیفرنٹ گروپس میں صرف تھوڑے عرصے کے لیے ان سے پریز کر لیں اور ایک بات اور بھی میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کرے خدا کرے خدا کرے جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی پہلا مرحلہ تو صرف زمانت کا ہے زمانت کے بعد اصل امتحان تو صاحب صاحب کا آفٹر بیر سارٹ ہونا ہے پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت کیا ریومرز ہوں گی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی تو اس لیے تھوڑا سا جسے تھوڑا بریک تپیار رکھو صبر سے کام لیں جہاں اتنا عرصہ صبر کیا وہاں تھوڑا اور صحیح اگر اس میں صداقت ہے کہ 31 مارچ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ہے تو میرے نزدیک اس میں بھی رب طالعہ نے مسئلحت رکھی ہوگی اور جو بھی فیصلہ آئے گا پھر بڑا کرشتل کلیر قسم کا فیصلہ آئے گا تو دعاوں کی ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جی